اسلام علیکم ایفرمان ہفیلی آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تودھے ایم گوئنگ تو شیئر ای ریویو اور بیسیکلی اچسا سیرم یہ میں نے انسٹرگرام سے بائی کیا تھا پاکستانی پرودکٹ ہے اور میں ٹرائے کروں گی کہ میں ساتھ میں یہاں پر پکچر اٹیچ کر دوں میں نے جس پیچ سے یہ آرڈر کیا تھا اور یہ پچھلے ایک سال سے میرے پاس ہے اور میں نے اسے بہت یوز کیا ہے میں نے یوز کیا ہے میری سسٹر نے یوز کیا ہے فائنلی ایک ایسی پرودکٹ مل گئی جو ہنڈر پرسنٹ آپ کی لیشز کو لمبا کرے گی ہی کرے گی اس کو گھنا کرے گی ہی کرے گی سو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کلیم کیا کیا کرتے ہیں ہیر انرڈی ہیر سکین اینڈ مور ہیر انرڈی آئی تنگ اس پیچ کا نام تھا میں پکچر اٹیچ کر دوں گے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ہیر سکین اینڈ مور آئی تنگ ان کا لوگو ہے لیش پوڈ اس سیرم کا نام ہے کیراتین اور بائیوٹین انفیوز کیراتین اور بائیوٹین ویسی ہی ہمارے بالوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں تو یہ لیشز کو تو لمبا کریں گی ہی کرے آئی لیش انڈ آئی برو انہینسنگ سیرم میں نے آئی بروز پر یوز نہیں کیا کیونکہ میری آئی بروز آلیڈی کافی تھکن سی ہیں ہاں میری سسٹر نے یوز کیا تھا اور اس کو کافی فرق پڑا ہے آئی بروز پر بھی سیون ڈیز گروہ لانگر اینڈ تھکر آئی لیشز سیون ڈیز میں تھری ڈیز کے اندر آپ کو فرق پڑنا پتا چل جاتا ہے کافی فرق آپ ڈیفرنس بازے خود فیل کر سکتے اور سیون ڈیز کے اندر آپ کو بالکل پتا چل رہا تھا کہ ہاں اب گروت ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے نائنٹین نائن پائنٹ فور نائن پرسن نیسٹرل تو واقعی یہ کافی ہربل سا ہے اور اس کے میں آپ کو انگریڈینس بھی بتا دوں کی جو اس کے اوپر منشن ہے یہ 15 ایمل کی بوٹل ہے اور مجھے یہ آف میں ملی تھی تو تب تقریباً مجھے 900 تک کی 900 سمتنگ میں مجھے یہ مل گئی تھی اور میں نے اسے بائے کیا تھا جس ٹائم میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت 22nd کا نومبر چل رہا ہے اور میں نے اسے فیبرری 22nd میں میں نے اسے بائے کیا تھا اس کے پیچھے آپ انگریڈینس دیکھ لیں اگر آپ نے کوئی نظر آ رہے ہو تو یوزیج ہے مساج gently on clean lashes and bros انگریڈینس اس کے اندر ہیں pumpkin seed extract biotene anti-oxidants essential oils تو یہ بیسکلی ایک آئیل بیسٹ سیرم ہے اور اس کی ویسے کوئی ایک سپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی لیکن ان لوگوں نے کہا ہوئی ہے perfect to be used within 2 years after opening تو ایک سال تو میرے پاس ہو گیا اور میں نے اسے اتنا یوز کیا اور اب یہ اتنا رہ رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ بہت اچھا ہے اور یہ کھلے گا کچھ اس طرح سے میں نے اسے جتنا یوز کیا ہے اب دیکھیں اس کی حالت یہ ہو چکی ہے کچھ اس طرح سے یہ یوز ہوگا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ایک آئل بیسٹ سیرم ہے ہاں اس کے کچھ آل دو ڈراؤ بیکس بھی ہیں میں وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے ڈراؤ بیکس سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ آنکھوں میں جیلن کرتا ہے جس طرح کچھ سیرمز ہوتے ہیں اگر آپ کی آئیز بہت زیادہ سنسیٹیف ہیں تو میں اسے بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی ہاں اگر آپ کی آئیز آپ نے پہلے کوئی آپ کا کوئی ایسا ویسا آپریٹ نہیں ہوا آپ نے لیزر نہیں کروایا ہوا تو آپ یہ ہنڈر پرسن سیف ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہو پھر تو ہے یہ بہت اچھا اور آئل بیسٹ ہے تھوڑا سانکھوں میں جلن بھی کرتا ہے اور چونکہ آئل بیسٹ ہے تو اس کا ایک اور ڈراؤ بیک یہ بھی ہے کہ یہ گرمیوں میں یوز نہیں کیا جا سکتا میں نے اسے گرمیوں میں بھی ٹرائے کیا ہے جس طرح کہ یہ ایک سال سے میرے پاس ہے تو میں نے اسے ہر موسم میں ٹرائے کیا ہوا ہے تو گرمیوں میں اگر آپ اسے کریں گے تو آپ کی آنکھوں کے اٹھگٹ کوئی ایکنی وغیرہ نکلنے کا کوئی دانا وغیرہ جس طرح بن جاتا ہے تو وہ نکلنے کا اندیشہ رہتا ہے تو آپ اسے گرمیوں میں یوز نہ کیجے گا سردیوں میں تھوڑا سا جمبی جاتا ہے کیونکہ یہ آئل بیسٹ سیرم ہے تو آپ تھوڑا سا بھی اسے مطلب رب کریں گے اپنے ہاتھ کے اوپر رکھے تو یہ قابل استعمال ہو جائے گا اور یہ بہت اچھا سیرم ہے بہت اچھا آپ کی لیشز کو لمبا کرے گا ہی کرے گا گھنا کرے گا ہی کرے گا ہنڈرٹ پرسنٹ گارینٹیڈ ریزلٹس ہیں اس کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ جب میں اسے یوز کرتی تھی تو میں اسے ہاتھ پر لے کر تھوڑا سا یوز کرتی تھی اور اس کا ایک ڈراب سے بھی کم اس کا یوز ہوتا تھا تو جو اس کا ریسیڈیو میرے ہاتھ پر ریش جاتا تھا تو میں اپنے بالوں کے فرنٹ ہیر لائن پر لگا دیتی تھی جہاں سے تینر ہو رہے تھے اور اس کے بعد میرے ٹھیکن ہونے لگ گئے تھے مطلب اس نے میرے بالوں پر بھی اتنا اثر کیا تھا حالانکہ میں بالکل تھوڑا سا اس کا ریسیڈیو یوز کرتی تھی اور اس سے ہی میرے بالوں کی مجھے لگ رہا تھا کہ میری فرنٹ ہیر لائن پر بال آنے لگ گئے ہیں حالانکہ وہاں سے میرے بال کافی کم ہوتے جا رہے تھے تو یہ اتنا اچھا سیرم ہے بہت تھوڑا سا یوز ہوتا ہے آل دو اس کی 15 ایمل کی بوٹل ہے لیکن جب یہ یوز ہوگا تو یہ ایک ڈراب کا بھی اس ایک ڈراب سے بھی کم یوز ہوگا ہاف ڈراب لگا سکتے ہیں آپ کی دونوں لائشز کے لیے انف ہے تو یہ بہت اچھا سیرم ہے اگر آپ کو یہ ٹرائے کر رہے ہیں کچھ ایسا آپ لے لے کر تھک چکے ہیں اور آپ کی لائشز کی اسٹرائل سے بھی نہیں بڑھ رہی تو آپ یہ ٹرائے کیجئے گا یہ بہت اچھا ہے جن کی لائشز کسی طریقے سے نہیں بڑھتی نہ وہ یہ ٹرائے کر کے دیکھیں